مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں نائنٹین سیونٹین کا سین دکھایا جاتا ہے جب جرمنی میں یدھ چل رہا تھا ہم ہر جگہ جرمن سینکوں کو چکھتے ہوئے دیکھتے ہیں چاروں طرف لاشیں بکھری تھیں ہر کوئی طرح ہوا تھا اسی بیچ ہمیں ایک جوان سینک دکھائی دیتا ہے وہ اپنی چاروں اور لاشیں دیکھ کر در گیا وہ ایک ستھان پر بیٹھ جاتا ہے اسی بیچ ایک سینک اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے ہمیں ان سے لڑنا ہوگا سینک اٹھتا ہے اور باقی سینکوں کا ساتھ یدھ کی میدان میں اترتا ہے اس جرمن سینک نے پہلے بار کسی فرانسیسی سینک کو مارا تھا سمجھ ایسے ہی بیٹھتا گیا اب ان سینکوں کی دھیر ساری لاشیں دکھائی جاتی ہے جو جرمنی اور فرانس کے بیگ چل رہے یدھ میں مارے گئے تھے ان لاشوں میں اس لڑکی کی بھی لاش تھی جو تھوڑی دیر پہلے ڈر گیا تھا اس کی لاش سرنے لگتی ہے اسی لیے سبھی سینکوں کی لاشیں تابوت میں بند کر دی جاتی ہیں اور پھر ایک ایک کر کے سبھی کی شریر سے بردی اتار دی گئی اور انہیں واپس شہر بھیج دیا گیا تاکہ کپرے دھول جائیں اور نئے سینکوں کو یہ کپڑے دھر سے دیے جائے اسی بیچ ہم شہر کو دیکھتے ہیں پور لام کا ایک لڑکا یدھ میں جانا چاہتا ہے اور وہاں ایک بہادر سینک بننے کا شوق رکھتا ہے اب وہاں اس ستان پر بھی آتا ہے جہاں سینکوں کا چین کر رہی تھی اس نے بھی اپنا فارم بھر کرونے دیتا ہے لیکن اس کے فارم پر اس کی پتا کی ہستاکشر نہیں تھی کیونکہ وہاں جانتا تھا کہ اس کی پتا اسے کبھی سینکوں میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے اس لئے اس نے اپنے پتا کے سنکیتوں کی بڑی چطورائی سے نکر کی اور اپنی دوستوں کے ساتھ سینہ میں بھرتی ہو گیا سب ہی چونے ہوئے سینک ایک ستان پر ایک قطرت ہوتے ہیں جنرل آکر سب کو بتاتا ہے کہ سینک ہونا بڑے گرف کی بات ہے یہ سن کر سب ہی لوگ اور بھی ادھیک اتصاہیت ہو گئے اب سب ہی کو وہی وردی دے گئی ہے جمبرت سینکوں کی شریر سے اتاری گئی تھی پول اور اس کے دوستوں کو سینک کی بردی پہننے پر کرو تھا انہیں لگا کہ وہ نہیں جانتے کہ ایک سینک کا جیون کتنا اچھا ہوگا اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ سب ہی سینکوں کو پسچیمی موچے پر لے جایا جائے گا جو فرانس کے اتر میں ستھت ہے سب ہی سینک پسچیمی موچے کے لیے روانہ ہوئے انہیں بتایا گیا کہ انہیں آدھے راستے میں ٹرک سے اترنا ہوگا اور پیدل یاترہ شروع کرنے ہوگی سب ہی لیر چاہتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ جلدی سے اپنی ماسک پہن لے کیونکہ ان پر بھی گیس کا حملہ ہو سکتا ہے ہر کوئی اپنے مکھوٹے پہننا شروع کر دیتا ہے اسی بیچ پول دیکھتا ہے کہ اس کا ساتھی جو مکھوٹا نہیں پہن سکتا تھا پول اس کو ماسک پہننے میں مدد کر رہا تھا لیکن اسے ماسک پہننے میں دیر ہو گئے اسی سمئے اس کا سینئر اس پر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جب تم پہلی بار ماسک پہنو گے تو کسی اور کی مدد کرو گے اس کے بعد وہ سب ہی آگے بڑھ جاتے ہیں جب وہ بیس پر پہنچے تو وہاں کی ستھیتی خراب تھی بیس پانی سے بھرا ہوا تھا سب ہی کو بتایا جاتا ہے کہ انہی یہاں سے پانی نکالنا ہے اب ان کے پاس بارٹی یا کوئی انجا سامان نہیں تھا اس لئے سب ہی نے اپنے ہیلمیت اتار دے اور پانی بھرنا شروع کر دیا یہاں پول کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے جو اسے یہاں کی ستھیتی کی بارے میں بتاتا ہے دوسری اور اس کا ایک مطر جو یہاں کی ستھیتی دیکھ کر پریشان تھا اسی پرکار پانی نکالتے سمیں بھی رات کا آبھاس ہوتا ہے رات میں انہیں سیما پر کھڑے ہو کر اس کی رکھوالی کرنے کی سمیداری دی جاتی ہے جب پولیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہرہ دی رہا تھا وہ اس تتھے سے پوری طرح انبجہ تھے کہ یہاں گولی بھی چلائے جا سکتی ہے تب ہی ایک گولی اس کے سر میں لگتی ہے اور وہاں گر جاتا ہے بس سوچتا ہے کہ یدی وہاں گولی اس کے ہیلمیٹ پر نہیں لگی ہوتی تو وہاں آج جیبت نہیں ہوتا وہاں اپنے ہیلمیٹ کے قارن بچ گیا تھوڑی دیر بعد یہاں بم گرنے شروع ہو گئے چاروں طرف افرہ تفری مچ گئی سبھی سینک تہخانی میں جا کر چھپ گئے چاروں طرف گولیاں چلنے لگیں پول کا دوست جو یہاں آنے پر پچھتا رہا تھا وہاں ڈر گیا اور چلانے لگا کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے لیکن اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا تب ہی جب ان کا ایک ساتھ ہی باہر نکل رہا تھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے بم پھٹتا ہے جس سے اس کا شریف چکنا چور ہو گیا یہ درش بہت بیانت تھا اسے دیکھ کر سبھی اور بھی در گئے بم بھی پھٹنے لگتے ہیں اس سے سبھی کو لگتا ہے تھوڑی دیر میں تیخانہ گر گیا اور سبھی نہ سوچا کہ پول کی مرتیوں اسی تیخانے میں ہوئی ہے جب صبح سینک آئی اور لکڑیاں ہتائی تو پول ابھی بھی جیوت پاتے ہیں پھر وہ پول کو باہر لے جاتے ہیں اور اسے ایک جگہ بیٹھا دیتے ہیں وہی آدمی کر اس کے سامنے آتا ہے جو اس سے پہلی بار یہاں ملا تھا اور اسے اس جگہ کے بارے میں ساری جانکاری دی تھی وہ جانتا تھا کہ پول بوکھا ہوگا اسی لئے اس نے اسے کھانے کے لیے روتی کا ایک تکرا دیا اب ایک سینک یہاں آتا ہے اور پول سے کہتا ہے کہ تم اس طرح بیکار نہیں بیٹھ سکتے سبھی شہید سینکوں کی بیعض اکتر کریں جن پر ان کے نام لکھے ہو تاکہ ہم ان کے پریوار کو سوچت کر سکیں جب پول سبھی سینکوں کی بیعض اکتر کر رہا تھا تو اسے اپنے دوست کا چشمہ ملتا ہے جو درہ ہوا تھا پول جب تھوڑا آگے جاتا ہے تو اسے اس کی لاش ملتی ہے یہ دیکھ پول رونے رکھتا ہے پر وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ رو نہیں سکتا اس لئے وہاں اپنا کام پورا کرنے میں رکھ جاتا ہے سمجھ ایسے ہی بھیتتا جاتا ہے ایک ادھکاری مرد سینکوں کی نام ان کے بیعض سے ریجسٹر میں ترج کرتا ہے اور اپنی برشت ادھکاری میتھیاس کو اس سب کی بارے میں بتاتا ہے وہاں ادھکاری کہتا ہے سر چالیس ہزار سے ادھک سینک مارے گئے ہیں ہمیں یہ یدھ روک دینا چاہئے انجتہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کی باتیں سن کر میتھیاس سوچ رہا تھا کہ ہم یہ یدھ کیسے روک سکتے ہیں اب میتھیاس اپنی سبھی برشت ادھکاریوں کو بلاتا ہے اور بیٹھک شروع کرتا ہے وہاں پول اور ان کی ٹیم کو اب ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر دوسرے بیس پر بھیجا جا رہا تھا جہاں انہیں اندر سیلکوں کے ساتھ رہنا پڑا وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ پاس میں ہی ایک کھیت ہے جہاں سے پول اور اس کا ساتھ ہی بتک ہی چھوڑاتے ہیں اور اسے پکا کر کھاتے ہیں انہوں نے بہت دنوں کے بعد اتنا اچھا کھانا کھایا تھا اور پھر سب لوگ بیٹھ کر کھانے کے لیے آلو چھیل رہے تھے تب ہی انہوں نے بیس کے پاس کچھ فرانسی سی لڑکیوں کو جاتے دیکھا جو بہت خوبصورت تھی پول کی تیم کا ایک صدس سے ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں پرباوت کرنے کے لیے ایک عجیب مرد دکھاتا ہے پھر وہاں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد سب کے گھر سے چتھیاں آتی ہے جو ان لوگوں کو باٹی جانے لگیں پول کا ساتھ ہی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا پول کے پاس آتا ہے اور اسے پڑھنے کے لیے اپنا پتھر دیتا ہے جس سے پول کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک پتنی اور ایک بچہ تھا لیکن بچہ کسی بیماری کے قارن مر گیا رات ہو گئے اور ان کی تیم کا ساتھ ہی آیا جو لڑکیوں کے ساتھ گیا تھا وہاں آ کر انہیں پوری کہانی بتاتا ہے اور لڑکیوں کا ایک رومال بھی دکھاتا ہے جو وہاں اپنی ساتھ لیا تھا صبح انہیں خبر ملتی ہے کہ ستر سینک اور آ رہی ہے لیکن وہ ابھی تک اپنے بیس پد نہیں پہنچے ہیں سبھی لوگ چلتے تھے تب ہی پول سبھی سینکوں کو لے کر انہیں دھونڈنے نکل پڑتا ہے وہ کہاں گئے جب وہ انہیں کھوچتے ہوئے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو جس ٹرین سے انہیں آنا تھا انہیں وہاں گیس پھیلتے ہوئی محسوس ہوتی ہے جب وہ اسٹیشن کے پاس والے کمرے میں جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ گیس پھیلنے کے کارل سبھی سینک مارے گئے تھے کیونکہ انہوں نے اس سمیہ سے پہلے ہی اپنی مکھوٹے اتار دے تھے سبھی سینکوں کی لاشیں دیکھ کر ہر کوئی در گیا ہے دوسری اور جرمنی کے ورشت مکھیا دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ایک سینک آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جو سبھی سینک یدھ میں بھیجے تھے بے بھی مارے گئے ہمیں اب یہ یدھ بند کر دینا چاہئے لیکن مکھیا کہتا ہے نہیں میں اس یدھ کو نہیں روک سکتا مجھے ہار پسند نہیں ہے اب شیش سبھی سینکوں کو پسچیمی موڑچے پر بھیج دو اور یدی آوشتہ ہو تو اور ادھک سینک جتا لو انہوں نے پوری ریپورٹ تیار کر لی تھی کہ سبھی ادھکاری اس پر ہستاکشر کریں اس لیے بے یدھر لوگ دیں گے لیکن ایک فرانسیسی ادھکاری ہستاکشر نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ستر گھنٹے بعد ہستاکشر کروں گا اس پر میتھیاس کروڈت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سر ستر گھنٹے بعد نہ جانے کتنے نردوش سینک مارے جائیں گے لیکن وہ فرانسیسی ادھکاری کچھ بھی نہیں سنتا اور اپنی عزت پر علا رہتا ہے دوسری اور پول اور باقی سینکوں کو فرانس کی اور بڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک ایک کر کے سبھی فرانسیسی سینکوں کو مار ڈالا اس بیچ پول اور اس کے ساتھ ہی اپنی رسوئی گھر میں پہنچتے ہیں جہاں سوادشت بوجن تھا کھانا دیکھ کر سبھی اس پر ٹوٹ پڑے اب انہیں وہاں عجیب سی آوازیں سنائے دینے لگتے ہیں جب انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو پایا کی فرانسیسی سینک بڑے بڑے ٹینک لے کر آئے تھے جب وہ ان پر گولی چلاتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کی گولیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ٹینک مضبوط تھے وہ اب دھیرے دھیرے ان کی اور آگے بڑھ رہے تھے اور ایک ایک کر کے جرمن سینکوں کو مار رہے تھے اب جرمن سینکوں نے ان ٹینکوں میں بم بھی لگا دی اس سے ٹینک بھی پھٹ گئے لیکن اب فرانسیسی سینکوں کے پاس آگنی آستر تھے جن سے وہ اب گولی بارے چھوڑ رہے تھے اور جرمن سینکوں کو مار رہے تھے اس بیچ پول کا دوست بھی ان کے قبضے میں آ جاتا ہے وہ بہت معافی مانتا ہے اور خود کو بھی ان کے حوالے کر دیتا ہے لیکن فرانسیسی سینکوں نے اسے زندہ جلا کر اسے اور مار ڈالا پول یا سب دیکھ کر ٹوٹ گیا میتھیاس نے فرانس سے ایک رپورٹ تیار کروائی جس میں اس نے بتایا کہ وہاں کچھ جرمن عدیکاری ہے جو نہیں چاہتے کہ یدھ ختم ہو میتھیاس اب انہیں عدیکاریوں سے اس بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یدھ سمابت کرنا ہوگا ایک عدیکاری کہتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو فرانس ہم پر قبضہ کر لے گا لیکن میتھیاس کہتا ہے کہ نہیں اب ہمیں بس سمجھوتا کرنا ہوگا وہاں یدھ کی میدان میں فرانسیسی بائیوسینہ نے جرمن سینکوں پر حملہ کیا تھا وہ ان پر گوڑیاں چلا رہے تھے اور بم گرا رہے تھے تب ہی بم کے بس پورٹ کے کارل پول پانی میں گر جاتا ہے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے اس کی مرتیو ہو گئی ہو اسی لیے کوئی اس پر حملہ نہیں کرتا اب جب وہاں اٹھنے ہی والا ہوتا ہے تو ایک فرانسیسی سینکوں سے دیکھ لیتا ہے اور اس پر بم برسانے لگتے ہیں تب ہی وہاں سویم پیسر کر نیچے گر گیا پول اب سینک کو پکڑتا ہے اور اسے چاکو سے کئی بار مارتا ہے لیکن بار نہیں مرتا اسی لیے پول اب اس کی موں میں مٹی ڈالتا ہے تاکہ سانس پھولے سے اس کی موت ہو جائے بعد میں اسے یاد آتا ہے کہ وہاں کیا کر رہا ہے اب وہ سینک کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی پول کو سینک کی جیب سے اپنی پتنی اور بیٹی کی تصویر مرتے ہیں تھوڑی دیر بعد سینک کی بھی موت ہو گئی پول کہتا ہے کہ میں نشجت روپ سے آپ کے گھر جاؤں گا اور آپ کی پتنی کو بتاؤں گا کہ آپ ایک بہادر سینک تھے اس کے بعد پول اپنی بیس پر لڑتا ہے جہاں ہر کوئی خوش تھا اور جیت کا جشن منا رہا تھا پول اپنے ایک غائل مطر کی پاس جاتا ہے وہ اسے بہی رومال دیتا ہے جو اسے فرانسی سی لڑتیوں سے ملا تھا وہ پول کو بتاتا ہے کہ ہمارا ایک اور دوست مارا گیا اب پول اپنے دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے وہ اپنے غائل دوست کے پاس کھانا لے کر آیا تھا غائل دوست نے اس سے کھانا چھولایا تھا اور وہ اسے اس کی گردن پر مارنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پچھ نہیں پائے گا اسی لئے اس نے آدمہ حدیہ کر لی اور کچھ سمیں بعد اس کی ملتی ہو گئی پول کا دوسرا دوست اس سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یدھ ختم ہونے والا ہے پول کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا میں اتھیاس کو دکھایا گیا ہے جس نے یدھ سماپت کرنے کے لیے سب یہ جرمن ادھکاریوں سے انواتے لیے تھی لیکن فرانس نے ان کاکھ ذات پر ہستاکشر نہیں کی اور کہا کہ یدھ اگلی ساتھ گھنٹے تک جاری رہے گا اسی طرح صبح ہم پول کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھی کے ساتھ کھیت میں جاتا ہے تاکہ وہاں وہاں سے پھر سے کچھ چورا سکے اور اچھے سے کھا سکے پول اس کھیت کے اندر چلا گیا جبکہ اس کا ساتھی باہر کھرا ہو کر اس کی رکھوالی کر رہا تھا لیکن کسان کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا اور پول کے ساتھی کے بیٹے میں گوڑی مار دی پول اپنے ساتھی کے بارے میں چنتت تھا اور کہتا ہے کہ آؤ میں تمہاری گوڑی نکال دوں گا لیکن اس کا ساتھی کہتا ہے کہ نہیں آپ بس مجھے ایک سگرٹ دے دیجئے اور مجھے بیس تک لی چلئے وہاں میرا علاج ہو جائے گا پول بھی یہی کرتا ہے جب وہ اپنے ساتھی کو لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اسے سینکوں سے بھری ایک گاری دکھائی دی جو خوش تھے کیونکہ اب یدھ ختم ہو گیا تھا پول ان سے مدد مانتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بیس پر پہنچتا ہے تو دکٹر اسے بتاتا ہے آپ کا ساتھی مر چکا ہے اس یدھنہ اس کے سارے ساتھی اس سے چھین لیا تھے اس کا انتم ساتھی بھی مارا گیا اس کے بعد انہیں آدیش دیا گیا کہ سبھی کو مکھیا کے پاس پہنچنا ہوگا جس نے ابھی تک ہار نہیں مانی ہے پول ایک فرانسیسی سینک کو پول ایک جرمن سینک کو پیٹتے ہوئے دیکھتا ہے جو ایک معصوم بچہ تھا اور ابھی ابھی اس سے نام شامل ہوا تھا پول اسے بچاتا ہے اور فرانسیسی سینک سے لڑنے کے لیے تیخانے میں آتا ہے تب ہی ایک فرانسیسی سینک پیچھے سے آیا اور پول کو چاکو مار دیا اسی بیچ یہ ابھی گوشنا ہو گئی کہ یدھ سماکت ہو گیا ہے پول جو غائل تھا یدھ کے بعد کا درشت دیکھنے کے لیے دیرے دیرے آگے بڑھتا ہے وہاں باہر آتا ہے اور گر جاتا ہے جس لڑکے کی جان پول نے بچائی تھی ایک عدیقاری اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سب ہی مرد تسینکوں کے بیاج اکٹھا کریں کر لڑکا پنہ پول سے مرتا ہے جو اب مر چکا تھا اس کے پاس وہی رومال تھا جو اس کے گھائل ساتھی نے اسے دیا تھا وہ لڑکا پول کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تاکہ وہ جیون بھر پول کو یاد رکھ سکے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر انڈ ہو جاتے ہیں